اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف میاں شہبان شریف امران خان اسمیار ولی مولانا فضول رحمان یا سراج الحق کوئی کرسی پر بیٹھا پاکستانی ہیں تو میں آج کہنا جاتا ہوں کہ یہ سب اصلی اور محبے پاکستانی ہیں مجھے سال کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ آپ سم نے ملکہ پاکستان کو دباہ کیا ہے آج جو انہا کی سنجیب نہ صرف مارا ماری تک ہوگا ہے آج میں پاکستان میں دیکھ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ بھوٹ ہے نمد ہے غربت ہے وہ آپ کی وجہ سے ہے ہمارے لوگوں کی وجہ سے نہیں ہے اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان بنایا تھا اور پاکستان بچائیں گے اور وہ پیار نہیں بچائے گا ہم پاکستان بچائیں گے پاکستان بچائیں گے اور سب سے پہلے میں اس دن کے حوالے سے شہباز بٹی شہید کو قراج تحصیل پیش کرنا چاہتا ہوں آج کیونکہ ان کی پوشتوں کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے نیشنل مینورٹی دیکلیر کیا تھا جس پر ہم ہر سال اپنے اقریتی بہنوں اور بھائیوں کے حقوق کی بات کر سکتے ہیں مطالبات کر سکتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ شہباز بٹی کے لیے ایک منطقہ ٹکری تعلیہ بجائیں اس کے بعد مجھے آپ کی توجہ ہو چاہیے اوغسط کے مہینے میں میں کچھ لوگوں کی غلط سامیہ دور کر دے کے لیے آیا اور وہ غلط سامیہ یہ ہیں کہ کچھ لوگ کچھ تنظیمیں کچھ اناثر پاکستان کے ٹھیکے دار بننے کی کوشش کر رہے ہیں میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان کے ٹھیکے دار بننے کی کوشش نہ کریں پاکستان سب کا ہے ہاں کوئی مسلمان ہے کوئی مسیحی ہے کوئی ہندو ہے کوئی سکھ ہے کسی کا مذہب کوئی بھی ہے ذات کوئی بھی ہے وہ کسی بھی سوبے میں رہتا ہے وہ سندھی ہے وہ پنجابی ہے وہ بلوچ ہے وہ پشتون ہے میری کہہ رہے ہیں میرے بھائی ہیں یہ پاکستان سب کا ہے آپ اس پاکستان کے ٹھیکے دار بننے کی کوشش نہ کریں اور آپ آپ مسلسل ایک غلطی کٹ پہ جا رہے ہیں اور میں اس غلطی کو درست کرنا چاہتا ہوں آپ پاکستان کے ان شہریوں کو برابر کا شہری نہیں سمجھتے ان کو کمتا سمجھتے ہیں جنہوں نے پنجاب کی تقسیم کے وقت کہا تھا سینے پر گوزی پھائیں گے پاکستان برائیں گے وہ کوئی اور نہیں تھا وہ پاکستان کی نصیبیت دیتا ہے آپ ان کو کم در درجہ دیتے ہیں یہ نہیں چلے گا اور بات یہاں تک محدود نہیں ہے بات آگے پڑ چکی ہے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں اقلیتوں کو برابر کے حقوق مل رہے ہیں اقلیتیں بہت خوش ہیں اقلیتیں تو جنگ پہ رہتی ہیں میں ان کو کہنا چاہتا ہوں یہاں میرے بڑی دقات میں مسلمان گہنبائی رہتے ہیں جو رواداری تحریک کا حصہ ہیں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملا کے کلتے ہیں میں ان کو کہتا ہوں یہ ملک کو اکثریت کے لیے بجلد قریب سکا آپ نے اقلیت کے لیے اس کو کیسے جلد بنا دیا ہے بڑا داری تحریک کا حصہ ہے اللہ خدا میرے سمسی کی اللہ خدا میرے سمسی کی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ سویڈن میں اور نورویر میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی قرآن پاک کو جھلایا گیا ہے تو نا فرم پاکستان میں مسلمانوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا بلکہ اس خاکسار سمیت پاکستان کی تمام اقلیتوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف احتجاج کیا لیکن ہوا کیا کہ یہاں کچھ شتت پسند لو کچھ شتت پسند نظیریں انہوں نے بائبل اور کروس کی بے حرمتی کی اگر ہم قرآن پاکستان کی بے حرمتی پرداشت نہیں کریں گے تو ہم کسی بھی مذہبی کتاب کی بے حرمتی پرداشت نہیں کریں گے اور جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے ہندوستان میں تو آپ ہندووں کو ہندوستان کے ساتھ چھوٹتے ہیں مسیحیوں کو مغرب کے ساتھ چھوٹتے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور آپ کی خلط سہمی جود کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے مسیحوں یا پاکستان کے ہندووں وہ کہیں سے ہجرت کر کے نہیں آئے وہ اس دھرتی کے بیٹے آپ کے نہیں آئے ہیں اور چلے ہو پاہے تسی مسلمان اور پاہے کرسٹن دے پاہے ہندو ازیہ پیانتیاں پیانا دے پارے پھرے سنسٹی گھنے آ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رواداری تحریک کے لیے رزوانہ ہو جس تو ابھی ہسنسٹان میں پڑی ہے جس پر جز کی بیوی نے تشدک دیا ہے سینب ہو ریپر کماری ہو یا آنزو راجہ ہو رواداری تحریک کے لیے تمام بیٹیاں ساندھی ہیں اور ہم یہ جو چبلی تبدیلی مذہب کا سلسلہ یہاں اقلیتی بچیوں کے ساتھ شروع ہوا ہے ہم اس کو ہرگیز بنداشت نہیں کرے گی بے شمار اور مسائل ہیں جن کا مذکر کر شکتا ہوں لیکن میں وقت کو بچاتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اقلیتوں کی صورتحال اتنی اچھی نہیں ہے جس کو اچھی لگتی ہے وہ کسی احمقوں کی جنت میں رہتا ہے اور میں نہیں کہوں کہ اچھی میں اپنے لوگوں کی سپان بولوں گا ان کے حق کی بات کروں گا لیکن وہ نہیں کریں گے آپ سنیں وہ نہیں کریں گے باجی میری بات یہاں سے سنیں وہ نہیں کریں گے جو آپ کے نام پر اسمریوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کے حق کی بات نہیں کریں گے کیونکہ کیونکہ وہ آپ کے نمائندے نہیں ہیں انہوں نے آپ سے ووٹ نہیں لیا وہ کسی سیاسی جماعت کے نمائندے ہیں انہوں نے ان کو سیلیکٹ کر کے وہاں بٹھایا ہوا ہے وہ اقلیت کے نمائندے نہیں ہیں وہ آپ کے اور میرے نمائندے نہیں ہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی اقلیتوں کی سیاسی نزل کشی ہے کہ ہمارے نام پر کچھ لوگوں کو سینٹ میں کچھ لوگوں کو قومی اسمبلی میں اور کچھ لوگوں کو صوبائی اسمبلیوں میں بٹھایا گیا ہے اور وہ کون ہے وہ رٹو رٹائے ہوتے ہیں وہ دھونگے ہیں وہ آپ کی بات نہیں کرتے وہ اپنے مفادات کے لیے وہاں پر بیٹھے ہوں اب میں آپ سب سے مفادر ہوں آخری دو تین منٹ کی بات ہے میں آپ سب سے مفادر ہوں میں اپنی بیٹھیوں بہنوں ماں اور نوجوانوں سے خاص کو مفادر ہوں میں آپ سے پوچھنا چلتا ہوں کہ اس ملک میں رہتے ہوئے پچھتر سال ہو گئے پچھتر سال ہو گئے پاکستان کو بنے پچھتر سال ہو گئے آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے غلامی کی زندگی گزار لی ہے یا غلامی کی زنجیریں توڑ گئی ہیں سر چھکا کر چلنا ہے یا سر اٹھا کر چلنا ہے یہ فیصلہ بات میں چلنا ہے اگر سر اٹھا کر چلنا ہے اپنا حق مانگنا ہے تو پھر اپنے اوپر جو ڈارہ اور خوف کے پچھ چڑھائے ہوئے ہیں ان کو توڑ دو آج میرے ساتھ ملکر گھارا لگاؤ پاکستان ہم لے کر رہے گے آزادی 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 آپ تو پتہ ہے کہ زلہ شیخ پورا کے اندر سٹینٹروں کی تدار میں ایسے بڑھنے موجود ہیں جہاں پر مسیحی صرف مسیحی بھی مسلمان بھی ہمارے وہ پہن بھائی ہیں جو غلامی کی زندگی گزارتے ہیں وہ آزاد نہیں ہیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ غلام رہی ہیں یا آپ ان کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں آزاد دیکھنا چاہتے ہیں اگر آزاد دیکھنا چاہتے ہیں تو آخری بار جو پتے کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں ویگے آپ کو یہ میں پتے کی بات بتونا چاہتا ہوں سن لیں آخری بار ہے یہ جو ہمارے شاہد رفیق ہیں رواداری تحریک پنجاب کے پریزیڈنٹ اور ان کی ساری رواداری تحریک شیفوکورا کی ساری کی پہلے تو ان کے لیے بھارپور تعلیہ کر جائے شیفوکورا کی مختلف سڑکوں سے ہوتی ہوئی یہاں پر پوچھی ہے یہ صرف اس لیے نکالی ہے ان سب کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم بھی یہاں رہتے ہیں یہ ہمارا پاکستان کی ہے پاکستان تمہارے بھاک کی ناگیر رہی ہے تمہیں ہمارا موجود ماننا پڑے گا آج ہمارے لوگوں کی شناف کمزور پڑتی جا رہی ہے یہ رینی اس لیے نکالی ہے کہ یہ میرے لوجوان دو چار آٹھ کس سالوں میں اس شہر کے اندر سر اٹھا کر چلے سر اٹھا کر چلے اور آخری بات یہ کہ یہ کوئی جدوتِ ایدم لے کر چلے ہیں یہ کوئی آسان جدوتِ حق ہی ہے یہ بہت مشکل ہے یہ بہت مشکل ہے آپ کا یہ کاکسار خائی پیچا دوست جس کو آپ چیر رین کہتے ہیں پچھلے بیس سال سے یہی باتیں کرتا جا رہے ہیں تالبان کو بھی کہتا ہے ماروڑ لہول پٹ کڑے ہوں کے تالبان گردہ بار ترسل گردہ بار کچھ بھی نہیں ہوا کوئی تیرا کچھ نہیں بگان سکتا کوئی تیرا کچھ نہیں بگان سکتا وہ اس لیے بڑے بھائی کہ جو رات میری کبر میں دکھی ہے وہ باہت کبھی نہیں آئے گی بھائی 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 بھ脸 باہت کبھی میری قرح موسیقی میری